ویسے تو لحسن پاکستان میں بیشتر کانوں میں استعمال کیا جاتے ہیں مگر کیا آپ اس کے فوائد جانتے ہیں یا نہیں یقیناً بیشتر افراد کو ایک جڑی بوٹی نماز سبزی کے بیشتر فوائد کے بارے میں علم نہیں جیسے غیر متوقع تب بھی فوائد خوبصورتی اور گر کی مرمت وغیرہ کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ بھی ان افراد میں سے ایک ہے تو لحسن کے چند حیرانکین فوائد جانئے اس ویڈیو میں اور چینل پر نئے آیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے دانت کو کے درد سے بھی آپ لحسن کے استعمال سے نجات حاصل کر سکتے ہو دانتوں کا درد کتنا تکلیف دے ہوتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں اگر آپ کے پاس اس تکلیف سے نجات کے لیے فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانے کا وقت نہیں تو لحسن سے مدد لے سکتے ہیں لحسن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو بس آپ کو لحسن کو متاثرہ دانت پر رگڑنے کی ضرورت ہے جس سے درد میں کافی حد تک کمی آتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے وقت مل جاتا ہے بالو کو اگانے بھی لحسن کا بہت بڑا کردار ہے لحسن آپ کے بالو کو گرنے کے مسئلے کو ختم کر سکتا ہے جس کی وجہ اس میں شامل ایک جزا لیسین کی برپور مقدار ہے یہ سلفر کمپاؤنڈ پیاز میں بھی پا جاتا ہے اور ایک طبی تحقیق کے مطابق بالو کے گرنے کی روک تام کے لیے مؤثر ہے لحسن کو کٹ لے اور اس کی پوتیوں کو سر پر ملا لے اب تیل میں بھی لحسن کو شامل کر کے مساج کے ذریعے یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں بلٹ پیشر کم کرنے بھی کافی مددگار رہتا ہے اگر آپ ہائی بلٹ پیشر کے شکار رہے تو لحسن کو اپنی اغزا کا ہش سبنا لے یہ شریعانوں کو کشادہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تناو کم کرتا ہے ہائی بلٹ پیشر کے ساتھ سردر کی شکایت رہنے کے ساتھ ساتھ یہ دل پر پوجھ بڑھاتا ہے جس سے ہاتھ اٹیک اور فالج کا خطرہ بڑھتا ہے ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ لحسن کے چار جوئے روزانہ کانہ بلٹ پیشر کی سطح میں کمی لاتا ہے جبکہ لحسن کانہ سے صحت کے لیے نقصان دے کولیسٹول کی سطح میں بھی کمی آتی ہے جس کے نتیجے میں امراض قلب یا فالج کا خطرہ کم ہوتا ہے بہتر یداشت اپنے دماغ کو بہترین سے بہترین بنانے بھی لحسن بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے عمر بڑھنے سے دماغی عمر بھی بڑھتی ہے جس کی وجہ سے کیمیائی تقسیدی رد عمل ہوتا ہے جو کانے اور اکسیجن کے استعمال سے ہوتا ہے اس عمل سے جسمانی توانائی تو بنتی ہے مگر خیالات کو نقصان پنچاتا ہے جبکہ وقت کے ساتھ ساتھ جلد ڈلکنے لگتی ہے اور یداشت کمزور ہو جاتی ہے مگر لحسن میں دماغ کے عمر کو اثرات سے بچانے کی جدوی حصیت ہے اور درمیانی عمر اس سے کانا الزائم امراض کا خطرہ کم کرتا ہے جبکہ نجوانوں کی ادارت بہتر ہوتی ہے جبکہ دماغی کرکوردگیم بھی اضافہ ہوتا ہے نزلہ زکام کی روک تام میں بھی لحسن انٹی اکسیجنٹ سے برپور ہونے کے باعث آپ کے غذا میں لحسن کی شمولیت جسم کے دفاعی نظام کو فائدہ پنچاتی ہے اگر نزلہ زکام کا شکار ہو جائے تو دیل مضبوط کر کے لحسن کی چائے پی لیں اس سے بنانے کیلئے لحسن کو پیس کر پانی میں کچھ منٹ تک ابالیں اس کے بعد چاند کر پی لیں آپ اس میں تھوڑا سا شہد یا اندرک بیزائے کے کوئی اہتر کرنے کیلئے شامل کر سکتے ہیں وزن کو کنٹرول کریں لحسن کے استعمال سے لحسن جسمانی وزن کو کنٹرول کرنے مددگار ثابت ہو سکتا ہے ایک کہتی تحقیق کے مطابق لحسن سے برپور غذا سے چربی کے زخیرے اور وزن میں کم ہی ہوتی ہے اس کا فائدہ اٹھانے کیلئے لحسن کو روزانہ اپنی غذا کا حصہ بنانے کی کوشش کریں خارج سے ریلیف میں بھی لحسن بہت اہم رول پلے کرتا ہے لحسن سوجن کش اجزا سے برپور ہے اس لئے یہ اچانک ہونے والے خارج سے ریلیف بھی دے سکتا ہے لحسن کی تیل کا کچھ میں اقداروں کو متاثر ہے جگہ پر استعمال کرے تو وہاں خارج ختم ہو جائے گی دوستو اگر ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا تو براہ مہربانی ویڈیو کو لائک کرے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرے چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میدی ایگنٹی کے نشان کو بھی دبائے تھا کہ آپ کو ہر ویڈیو کیونٹفیکشن وقت پر ہی مل سکے میرے تیکھ اس نیکس ٹیڈیو میں اللہ حافظ